موسیقی 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 کی ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے اس پر کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ لیاکت شاوانی صاحب کی لائن ڈراؤپ ہو گئی امار مسود صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا مجھے یہ بتائیے کہ بھوٹ کو عزتو کا بیانیاں دم توڑ گیا ہے دوب گیا ہے کیا مستقبل ہے جو کچھ سبلی میں اور پارلیمنٹ میں ہوا اور جس برک رفتاری کے ساتھ ہوا اس سے اس نریٹیو کو بہرحال بہت زک پہنچی ہے اور باقی جباتوں کا کیا کہنا لیکن مسلم لیگ نون نے جو کیمپین جو نریٹیو کریئٹ کیا تھا کہ سبل سپریمیسی کا ووٹ کو عزت دو کا اس سے انہوں نے مکمل انحراف کیا ہے ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو چکی ہے میرے خیال میں اہم بات یہ ہے کہ اب ہم سوچنا شروع کرنے ان باتوں پر کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ جن کی وجہ سے یہ نریٹیو اختیار کیا گیا ہے یا اتنا بڑا یو ٹرن لیا گیا ہے اور وہ ابھی تک کسی کو کلیر نہیں ہے جو منطق بہائنڈ اسٹسین ہے اس کے بارے میں ابھی لوگ کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں دوسرا نون لیگ کے جتنے لوگوں سے ہماری ملاقات ہے تھوڑا سا کنفیشن بھی کریئٹ کیا جا رہا ہے جو کہ انٹینشنل بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ شخص لوپ میں نہیں تھا یہ شخص لوپ میں نہیں تھا خواجہ آصف کو ایک لیٹر بھیج دیا انہوں نے ووٹس اپ نہیں دیکھا اور یہ اس طرح کی بنیادی بات یہ ہے کہ دوسرا نواز شریف اور یہ سب نے اکھٹے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کوئی کسی کو چیت نہیں کر رہا تھا دوسرا نواز شریف تو اس سے میں ابھی اس سٹیج سے آگے نکل گیا ہوں کہ انہوں نے سیول سپریمیسی کے جو ازائن تھے اس کو بہت نقصان پہنچایا ہمیں اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں نقصان پہنچایا جبکہ اتنا سارا عرصہ گزر گیا اور بڑی تقریب میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ اس نارے میں کوئی حقیقت بھی تھی کوئی اس کے پیچھے محرکات تھے یا سیاسی مقاضد کے حصول کے لیے یہ سلوگن ہمیں دیا گیا تھا میں لیاکش شاوانی صاحب سے بات کر لوں لیاکش صاحب زخمیوں کے حوالے سے کیا سہولیات آپ مہیا کر رہے ہیں جی سہولیات تو اس ایمرجنسی کا جو افسوسنا کا جواقعہ پیش آیا ہے اس کے علاوہ بھی بلوشتان گورنمنٹ جتے بھی ہماری آسپیٹلز ہیں وہ ٹوئنٹی فور آر پیشنٹ کو پبلک کو سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں چیف منسٹر صاحب از خود جو ہے محکمہ صحت کو دیکھ رہے ہیں اور آلموس ڈیلی بیسس پہ ایم ایس اور ڈی ایچ اوز کے ساتھ ان کی میٹنگ دوتے ہیں اور جو ٹواما سینٹر ہے ہمارا ہم نے ریسنٹلی اس کو ایکسٹنٹ کیا ہے اور اس میں ٹوئنٹی فور آر تمام سہولیات موجود ہیں تو آج جو ہی یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تو فوری طور پہ تمام آسپیٹلز میں ایمرجنسی ہم نے ایمپوز کی اور ایمبولنسز کے ساتھ ہی تمام جو فیسٹلیٹیز ہیں آلریڈی بھی آبولیبل تھی لیکن فردر ایک الٹ کی صورتیال ہوئی ایمرجنسی ہمپوز کیا گیا تو جتنے بھی وہاں پر انجرز کو پہنچایا گیا تو فوری طور پہ جو انیس انجرز سے اس میں کوئی تیرہ جو انجرز تھے فوری طور پہ ان کا فرسٹیٹ ٹریٹمنٹ دینے کے بعد ان کو وہاں پر سے ریلیز کیا گیا اور کچھیں ایسے انجرز تھے جنہیں ٹراما سینٹر منطقل کیا گیا اور دوکھ کو فوری طور پہ آپریٹ کیا گیا اور ماشاء اللہ یہ ہے کہ تینہ کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ شہادتیں ہوئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس ہفتے میں یہ دوسرا واقعہ ہو گیا راولپنڈی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس کانسٹیبلز کو بھی مار دیا گیا تو اس بات کا ادراک ہے اس بات کے ادراک کو لے کر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو دہشتگردی کے ایک نئی لہر اٹھتی نظر آ رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں چوبیس دسمبر کو جو ریپورٹ آئی اس کے مطابق کمپیرٹیو بھی لاسٹ ہیئر ففتی تری پرسنٹ امن آمان کی سورتیال بلوچستان میں امپروو ہوئی ہے گو کہ لاسٹ ہیئر بھی وزیراعالہ بلوچستان جام کمال صاحب کی خواہشوں سے فوری طور پر حالات بہت بہتر ہوئی تھی تو اس ملک کے جو دشمن ہیں جو بلوچستان کے دشمن ہیں ان کو بلوچستان میں یہ جو پر امن فضاء ہے یہ ان سے عظم نہیں ہو رہا اور جو ٹیرسٹ ہیں یا ان کی فیسیو ٹیٹر ہیں وہ بہت بڑے مشکل سے سر اٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کا سر ہم نے کچل دیا ہے اور سر ان کا کچلیں گے لیکن ساوانی صاحب بہت شکریہ آپ نے دہشت گھڑوں کا سر کچل دیا سر فیسیو رحمان صاحب سر نواز شریف اور مسلم لنگ نون نے یہ تو نہیں سوچا کہ live to fight another day اس طرح کہ ان کے اب تو نہیں تھا back of the mind کہ اب تو بلکل ہی ہم political victimization کا شکار ہو رہے ہیں تو مطلب کوئی option کے طور پر بھی ابرا جائے برخدی جی ایسی ہی صورتحال ہے میاں صاحب کی جو politics ہے نا اگر مسلم جی نون کی وہ بیسکلی آپ کو بتایا کہ وہ میاں نواز شریف کے گلد گھومتی ہے اگر آپ تھوڑا سا مجھے اجازت دیں میں اس کو 99 کے کو سے اس کو relate کروں گا اس صورتحال کو 99 کے کو کے بعد بے انکل سوم مرہومہ جنسی ہیں وہ ایکٹیو ہوئیں politics میں میاں صاحب کو بچانے کے لیے ان کی politics بھی ان کی زندگی بھی مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت دنیوز میں تھا لاہور میں تو ایک دہا میں نے فون کیا ان کو تو وہ اٹک کلے میں میاں صاحب کو ملنے گئی تو میں نے ان سے کہا کیا حالات ہیں انہوں نے رونا شروع ہو گئی تو میں نے کہا بیگن صاحب خریعت ہے انہوں نے کہا رات کو لے کے آئے تھے کراچی سے انٹی ایڈوز کوٹ سے تو ان کو کوئی دھکے مارتے ہوئے لے کے گئے ہیں اور رات کو دو بجے ان کو جگا دیا اور وہ بڑے منٹل ٹینشن کا شکار تھے جب انہوں نے ملنے گئی ان سے اچھا خیر یہ ٹیک ٹیکس استعمال ہوئے سارے اب پرولم یہ ہے کہ میاں صاحب کی جو پولٹیکس ہے نی جی وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی انہوں نے ایک سٹینڈ لیا انہوں نے کہا کہ جی میں مشرب صاحب کی ٹیٹیشن پہ عمل نہیں کروں گا کو ہو گیا اس کے جو نتائج جو آپ کے سامنے ہیں پارٹی ٹوٹ گئی پی ایم ایل کیو بن گئی نئی رجیم آ گئی مارشاللہ کا دور تھا وہ ڈیفرنٹ تھا اس میں بھی آپ دیکھیں کہ میاں صاحب جب الیکشن سے پہلے آتے ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ واپس نہیں آئیں گے نیچلی تو مسلملی نون کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرے گی کیونکہ لوگ پاکستان کے لوگ ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں ایک دیفائنس ایک پولٹیکل لیڈر کا ایک بینظیر بٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد وہ شاید باہت ایک ٹاورنگ بڑے لیڈر رہ گئے تھا دوہزار ساتھ کی بات کہتے ہیں دوہزار ساتھ کی بات میں دوہزار ساتھ کی بات بھی کر رہا ہوں اور دوہزار ساتھ کے بعد جو ویکیوم آیا تو میاں صاحب سب سے بڑے لیڈر عمران خان تو دوہزار تیرہ کے بعد یارہ کے بعد مر جوتے ہیں نا ایک بڑے لیڈر کے طور پر اچھا میاں صاحب کے بیک آف مائنڈ یہ تھا کہ نیچلی مجھے جانا پڑے گا مجھے قربانی دینی پڑے گی تو وہ نیچلی کہا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آگئے اور سیدھا جیل چلے گئے وہاں تک تو یہ سٹوری بڑی اچھی ہے اور یہ بڑی جرد کا مظاہرہ کیا گیا لیکن میاں صاحب کا جو ٹوٹل سیاسی ایک جو لاہور میں بھی اور اوبرال ملک کے اندر جو ان کا پولیٹیکل ٹریننگ ہے جو ان کا مائنڈ ہے جو ان کا پیرافرنیلیا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں وہ ایک شہری بابو بھی ہیں اس طرح کے اور عمران خان صاحب کا بھی تقریباً ان سے ملتا جلتا ہی ہے پروفائل وہ الگ بات ہے کہ وہ مطلب ایک پلئر ایک ہیرو تو آپ دیکھیں میں جو میں چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کوئی گریٹ پلان گریٹ گیم کا حصہ میں بات کرو مزاج کی دیکھیں آپ دیکھیں وہ آپ جب جیل چلے گئے تو اس کے بعد ان کو ریلیف چاہیے تھی اچھا اب ریلیف کا مسئلہ یہ تھا ایک تو ان کو پہلے زمارت مل گئی کچھ دیر کے لیے آپ جاند ہوگا میڈیکل بنا دوں پر پھر وہ چلے گئے پھر دوسرے کیس میں سزا ہو گئی پھر وہ جاج صاحب کا ایک آ گیا اب ایک سال کا عرصہ ہو چکا تھا ایک سال سے زیادہ کا میاں صاحب کو ریلیف چاہیے تھی میاں صاحب کی جو پولٹیکس ہے مسئلومی نون کی وہ تو نیچنی ان کے گرد گھومتی ہے تو شباز صاحب کو پہلے تو وہ اس طرح کا گو ایٹ نہیں دیرے سے اوپر سے جو ملٹری جنتا ہے یا جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی ریالائز ہوا کہ یہ ہم نے بہت سارے دیوار سے لگا دیا ہے تو میرے خیال ہے کہ دونوں طرف سے کوئی ایسے مطلب ہے کہ احساسات تھے اس طرح کا سلوگن نیریٹیف تھا اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی آپ کے خواہد میں نہیں دیکھیں وہ فردہ ٹائم بینگ ایک حقیقت تھی کہ نیچنی جب آپ کو اگینس ڈ وال پوش کیا جائے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہ رہے تو انہوں نے ایک ڈیفائنڈ فیس اور ایک وہ ایک وہ وہ تو پورٹیک کرنا تھا انہوں نے ووٹ بھی لینے تھے پنجاب میں اور ایلسوئر تو وہ تو اپنی جگہ وہ تو ووٹ بینگ کو لوئر ان کرنے کے لیے اور وہ سارے چیزیں کرنے کے لیے تھا لیکن جب حقیقت جو سامنے آتی ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے تو ان کو بھی یہ ریلائز ہوا جو شباز شریف صاحب پہ تنقیض بھی ہوتی ہے شباز شریف صاحب ٹھیک ہے میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں انوارولا کاکٹ صاحب نیریٹیف پر یا پلٹیکل ڈسکورز پر آپ کی کافی ماشاءاللہ سے گریپ ہے مجھے یہ بتائیے اس سارے سینریو کو بھی اگزامن کرتے ہوئے اور پاس کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں تھا اس میں کوئی حقیقت تھی یا وہ سیاسی مجبوری تھی اور کیا جو جس طرح سے بیک ٹریک ہوئے ہیں شریف فاملی یا نون لکس ساری آپ کو لگتا ہے کہ اس سے تو پلٹیکل لیڈرشپ پر جو اعتماد ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے سب سے پہلے تو جی میں کوئیٹا کا جو ڈسپیکٹیبل ٹرر اٹیک ہے اس کو کنڈم کروں گا وی ایو ریزسٹڈ ڈیز ٹررسٹ ڈی پاسٹ ان شاءاللہ ویل دو ڈی فیچر اور مجھے امید ہے کہ جو یہ ریمننٹس ان کے ہیں ان کو بھی بہت جلد جہنم واصل کر کے اپنے اصل ٹکانے تک پہنچا ہے جائے گا دیکھیں میں to be honest with you جب اس پورے اپیسوٹ کو observe کرتا ہوں as a student of politics مجھے پی ایم ایل این اور میاں ساتھ کی جو سیاست ہے وہ ایسے نظر آتی ہے جیسے ایک ورچول کار ریسنگ ویڈیو گیم پہ کھیلتے کھیلتے ان کو اچانک آپ نے ایکچول فراریات میں دے دی ہے اور انہوں نے پہلے منٹ میں ایکسیڈنٹ کرتی ہے اور جو پاکستان کا ایک liberal so called pro democratic liberal order کو ماننے والا وہ ویڈیو گیم دیکھتے دیکھتے اس کے عشق میں مفتلا ہو گیا تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فراری کو منزل دک پہنچا دیں وہ رومانسزم ٹوٹ رہا ہے اچھا اب اس رومانسزم کے ٹوٹنے میں at once surrender یا acceptability نہیں آتی ہے تو یہ rationalization چل رہی ہے اپنے behavior کی self explanation چل رہی ہے ظاہر ہے embarrassment is huge not just to the caterer of PMLN but to their outside supporters also کیا کیا ہے انہوں نے primarily دیکھیں میرے لئے تو یہ سوال زیادہ important میرے جیسے اب کیا کیا ہیں یہ پہلے ادھر بائیزوں کی پلیٹیل کے آرسد پہلے تو fallacy of political ideas گمراہ کن ایک نعرہ دیا گیا تھا اور جب آپ mislead کرتے ہیں fallacy کی طرف جاتے ہیں تو اس کی eventuality یہ ہے کہ جب آپ reality چیک پہ آتے ہیں تو اسی طرح کی صورتحال سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے جس سے وہ آج کل گزر رہے ہیں ان فیکٹ انہوں نے کیا کیا ہے سپریم کورٹ نے فالیسی آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ تو بیس نہیں ہے یہ تو democratic process کی دیموکریسی کی بیس ہے کہ اگر ووٹ کو تقدس ملے گا اس کو تقریم ملے گی اس کو جنرک statement ہے کہ جی the people's government or government by the people who are the people sub people all people some people half of the people quarter of the people یہ people بزاتے خود بڑا misleading term آپ نے دیکھا نہیں ہے تمام کے تمام ہم کہتے ہیں ہم بائیس کروڑ عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بائیس بائیس کروڑ کو اگر آپ ریپریزنٹ کرتے ہوئے ان کو جمع کریں تو تقریبا یہ کو پونے دو عرب لوگ بن جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا کہ ایکچولی بائیس کروڑ کو کون ریپریزنٹ کرتے ہیں کیا پرسیجر ہے اس کو اس پیمانے کو دیکھتے ہیں جو مجوریٹی پارٹی ہوتی ہے مجوریٹی ووٹ لے کر آتے ہیں تو وہ فری این فیر الیکشن کے جو پرسیجر اس پر بھی بڑے سیریس قویسٹن مارکس ہیں جو پروس سوکال اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہیں اسی کے اگنس تو یہ تھیری تھی میں ارد کرتا ہوں کہ ان کی طرف بھی یہی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ریاست کے ادارے میں کنکل کر لوں وہ الیکٹوریل پروسس کو منیوریٹ کر رہی ہیں اگر پولیٹیکل پارٹیز بھی منیورنگ کر رہی دوبارہ بھی آپ سے بات کریں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم امار مسود صاحب سے پوچھیں گے کتنا بڑا دھچکا لگا یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی کریڈیبیلیٹی کتنی روز ہوئی ہے ایک چھوٹے بریک سیاسی قیادت کو بھی دھچکا پہنچے گا نیکس ٹائم جو فالورز ہیں پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں وہ اپنی لیڈرشپ پر اعتماد کریں گی اس ووٹ کو عزت دو کے بیانی کے بعد اصل میں بہت زیادہ لوگوں کے پاس آپشن نہیں بچی جیسے فرسی نے بات کی کے پیپل پارٹی کا اب رول ویسا نہیں رہا جیسا پہلے بازی میں تھا بنیادی طور پر دو ہی بڑی پارٹیاں بچی ہیں جس میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ہے اور اس میں سے ظاہر ہے جو لوگوں نے چوز کرنا ہوگا وہ جو ووٹر ہے اس کو بعض اوقات جب آپ کانسٹیجنسی لیول پہ جائیں ان کو ان چیزوں سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن دیکھئے ہم کتنی ٹریجیڈی کی بات ہے کہ ہم ایک ٹیلی ویژن پہ شو میں بات کرنے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ٹریجیڈی کیا ہو سکتی ہے کسی بھی جمہوری یا جمہوری معاشرے میں میرے خیال میں اس نارے میں کوئی غلط بات نہیں تھی ایک کوئے جو مینک ہوتے ہیں ان کے باہر کا سوچنا درہا مشکل ہوتا ہم نے کیونکہ ہمارا ہسٹری ایسی رہی ہے تین دفاع ہی اس ملک میں مارش اللہ رہا ایک صاحب کو مل گئی دوسر صاحب کی مل پوری پارلیمنٹ نے پروب کر دی تو جو ڈیموکریٹک ایریاز آتے ہیں درمیان میں پیچز آتے ہیں وہ انفرونسٹ ہوتے ہیں ڈیکریٹرشپ سے اور وہی ہمارا مائنسٹ ہو گیا ہے ہمیں آزادی اظہار جو ہے نا بازوکات غداری لگتی ہے ہمیں میڈیا چینلز اگر کھل کر بات کریں تو ہمیں پسند نہیں آتی ہمیں ڈیموکریسی ہمیں کچھ سمق سیکھنا چاہیے بہت سارے صحافی تھے اور بڑے کریڈبل صحافی تھے کہ ایک چارٹ پہ ان کے نام سرخت دائرے کے ساتھ دکھائے اور انہیں سارے چینلوں پہ انٹی پاکستان ڈیکلیئر کیا کہ یہ کوئی میں آپ سے کوئی سیکرٹ ہوئی شیئر کر رہا سارے چینلز پہ یہ شیئر ہوا کتنے ایسے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سیور رائٹس ہیں جو سیور لیبرٹیز ہیں ان پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے دنیا جتنے بھی موشتے ہیں دیکھیں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم حقوق کے بارے میں بات کرنا ہی مایوب سمجھتے ہیں ہماری سوچ یہ بن گیا کیونکہ ہمیں خاص قسم کے معاشرے میں رہتے ہیں ہماری پروان ہماری پرواخت اس معاشرے میں ہوئی ہے تو لوگوں کے لیے یہ انڈسٹین کرنا دنیا میں میڈیا کس طرح کام کرتا ہے دنیا میں آزادی اظہار کا کیا مطلب ہے دنیا میں چینلز کے کتنے رائٹس ہوتے ہیں دنیا میں دیموکرسی کس طرح چلتی ہے وہاں پہ کتنے ہمارے ایسے ٹاپ کے انکرز ہیں جنرلسٹ ہیں جو صرف اس بیانیے کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے جاپ لس ہیں یہ ہی میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا خالدہ آصف نے یہ کہایا جی ٹویٹ کر دیتے ہیں کچھ لوگ اور پھر وہ گوش کرے لے کھا کے سو جاتے ہیں تو کیا اس بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے میڈیا یا عوام باہر نہیں آیا دیکھئے میہ نوازشی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر جو ہے چند چینل ان کے ساتھ پھل گئے تو اس نیریٹیو کو تقویت مل سکتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ سارے بڑے عرام سے کیپچر ہو گئے کسی نے کوئی زیادہ جورت کا مظاہرہ نہیں کی ایک دو بڑے چینلنز نے ہمت کی میڈیا کے جنللسٹ نے سیکریفائز کی ہے اسی بیانیاں کے لیے سیکریفائز کی معنی سمجھے نا انہیں نکال دیا گیا نکال دیا گیا نکال دیا گیا اگر نکال دیا تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرے دوسرا خواجہ حاصف علی بات یہ ہے کہ خواجہ حاصف میرے خیال میں تھوڑا سا اب انڈسٹین نہیں کر رہے سیچویشن کو وہ سمجھ لیکن ٹوٹر پہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے اور دو چار سال کی بات ہے یہ ٹیلیویشن ختم ہو جائے گا یہ موبائل یہ ٹوٹر یہ فیس بوک انسٹاگرام یہی سب سے بڑی حقیقتیں ہوں گی تو انہیں ضرور یہ بات کہنی چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں نکلتے لیکن انہیں لوگوں کو افنڈ نہیں کرنا چاہیے اس طرح وہ اپنے ووٹرز کو افنڈ کر رہی ہے فزی اور رحمان صاحب ایک بات اب یہ کی جا رہی ہے کہ مریم نواز صاحب کو شاید اس سارے سینیریو سے دور رکھا گیا یہ مسلم نون اپنے ووٹر کو انٹیکٹ کرنے کے لیے ایک نیا نعرہ دے رہی ہے نیا نیرٹیف دے رہی ہے یا ایک نیا اینگل دینے کی کوشش کہتے جی بیسکلی ہماری پولیٹیکس بات ہو رہی تھی وہ ٹرانسفورمیشن میں بھی گزر رہی ہے کوئی ہماری انسٹویشن ہمارے لوگ ہمارے اتنے آئیڈیلز نہیں ہیں اب جس شریف صاحب کا نیرٹیف پچھلے کئی سالوں سے وہ چل رہا ہے ان کا ایک خاص سٹائل ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکس کرتے ہیں میاں صاحب نے فیزز میں انٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکس کی ہے مریم صاحبہ 2017 تک میاں صاحب رس کوالیفائی نہیں ہوئے تھے اس وقت بڑے پھر میاں صاحب کا ڈاؤن فال آجیتا ہے اس میں آپ کو کسی نہ کسی کو قربانی بھی دینی ہوتی ہے کسی نہ کسی کو اپنا بری فیس بھی دکھانا ہوتا ہے مریم مریم کی جو پولیٹیکس ہے دیکھیں ایک تو وہ تیار ہو رہی ہیں جی اب پولیٹیکس کے لیے کا ایک پیرڈ آیا جس میں پارٹی کو انہوں نے ڈبو بھی دیا اور وہ کہہ رہے کہ برابر صاحب بچالیں گے اسی طرح جو لوگوں کی توقعات ہیں وہ مریم کے ساتھ ہی ہیں کہ ینگ ہیں اب وہ پارٹی کو ریوائب کر سکتی ہیں میاں صاحب کے بات سمال سکتی ہیں شباز شریف صاحب کا ایک فیز ہے وہ میاں صاحب کی ایج کے ہیں تو وہ فیز آؤٹ ہو جائیں گے عمران صاحب ہی اسی ایج کے ہیں تو بیسکلی ہم لوگ پسند کرتے ہیں کہ سیاستی جانشین کا کلچر سیاست میں بڑے لیڈر کا بچہ ہی آئے گا وہ سنبھالے گا ہمارے ہمارے آنہی ہے ہمارے پروس میں دنیا میرا سباز یہ تھا کہ صرف اپنے ووٹرز کو انٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو سیٹسفائے کرنے کے لیے ایک نیا اینگل دیا جا رہا رہا ہے ہم تو مسلم لگنون میں یہ سن رہے تھے کہ ہو سکتا ہے میریم صاحبہ کا ایک مریم صاحبہ بڑی بیت 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 باہر جانے کے لیے اور وہ اگلے لمحے چلی بھی جائیں گے اور نواز شریف نے کہا نہ میں جرمنی جاؤں مریم نون کے اندر بھی یا پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی اس وقت کہ دو ہزار بیس کا اینڈ شاید الیکشن یئر ہے اب اس کے حساب سے کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں اپنی اپنی اب پرولم یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جن سے ہیں کیونکہ ان کا جو رابطے تھے اور صاحب ہے میرے ساتھ اسلام علیکم سر جی سلام رضا رومی صاحب ہم نے جو ریورٹ دیکھ ہے مسلم لنک نون کا جو ان کا ایک بڑا پاپولیس نیریٹیو تھا ووٹ کو عزت دو اس کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ چونی نصار سے معافی مانگنی چاہیے اور شہباز شریف صاحب کا جو ایک آئیڈیو لاغ تھا وہ جیت کیا ہے جی مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کو کوئی معافی مانگنی چاہیے اور وہ کوئی معافی بنتی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف اور شہباز شریف کا یوں ہے اور جو ان کا بیانیہ ہے وہ سب کے سامنے تھا اور اس وقت حالات ایسے بن گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پارٹی کی جو کمانڈ ہے وہ سنبھار لی ہے اور اس وقت وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے سیاست کرنی ہے کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور میرے خال سے یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ بیچینی بھی پائی جاری ہے کیونکہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب اور اس کے بعد مریم نواز جو ہیں ان کی جو سیاست اور ان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ سامنے تھی ہم سب کے تو ابھی اس میں تبدیلی آئی ہے اس لیے یہ بہت فرق لگ رہا ہے اور میرے خال سے یہ سیاست میں یہ اس طرح ہوتا ہے سب کچھ یہ کوئی اس میں اتنی ہیرانگی کی بات نہیں ہے سیاسی پارٹیاں اور سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ حالات کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں اور ان کا جو سب سے بڑا حدف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سروائیول سروائیول ایز پولیٹیکل پارٹی اور ایز ای ٹریڈبل آپشن ٹو ایک پاور تو آپ سوال دیکھئے سیاسی پارٹیاں سیاست اسی لیے کرتی ایک دن وہ اقتردار میں آئیں گی اگر بلکل اقتردار کی سیاست بھول جائے تو پھر وہ یہ ان کا ویو ہے اور یہ میں اس کی تائید نہیں کر لیکن ان کا ویو یہ تھا کہ 2018 میں بھی ان کی پارٹی کو بہت زیادہ ووٹس ان کے پاس تھے اور ان سے چھین لیا گیا یہ ان کا بیانیہ ہے اور اس لیے اب اس طرح طریقہ اپنا رہے ہیں جس کہ وہ دوبارہ سے اقتردار کی جو منزلیں ہیں وہ تیہ کریں اور دوبارہ سے گود بکس میں آ جائیں سٹیادشمنٹ کی تو میرے خواہد سے یہ تو جو ہے ان کی پروش ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے ورکرز ہیں اور جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ اس بات سے بلکل خوش نہیں ہے اور جو بہت زیادہ سیاسی شعور نواز شریف صاحب نے اور ان کی صاحب زادی نے یہ پھیلایا اور دیا بلکل صحیح یہاں سوال میں تھوڑا سا کیٹیگرائز کرنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے کے بدلے میں نواز شریف اور شریف برادرہ نے کچھ حاصل کی ہے کچھ سودہ اچھا کی ہے اور کیا وہ کیا تیزیں ہو سکتی ہیں جو انہوں نے عیقی ہیں یا کمنگ دیز میں عیقی کر لیں گے دیکھ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ انہوں نے سودہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا بات چیت ہوئی ہے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ آج چند مہینے پہلے نواز شریف صاحب بھی جیل میں تھے ان کی ساہزادی بھی جیل میں تھی آج وہ دونوں نہ صرف جیل سے باہر ہیں بلکہ نواز شریف ملک سے باہر ہیں اور ان کے بھائی ایک نئے باپ کا آغاد کر رہے ہیں تو ان کے نزدیک تو میرے خیال سے ان کا سوڈا ٹھیک ہے لیکن جو ان کی اپنی پارٹی کے اندر اس وقت خل چل اور جو بد گمانی ان کے ورکرز میں پیدا ہوئی ہے میرے خواہ سے شاید اس کو اندازہ نہیں تھا اور یہ وہ خود ہی اپنے بیانیے کا شکار ہو گئے ہیں بلکل صحیح ہے تینک یو سو ویری مجھ دیزار روبی صاحب کاکر صاحب اس ساری جو ریورشن ہے اس کے بدلے میں آپ سمجھتے ہیں کچھ بہت کچھ ملا ہوگا اور کوئی تبدیلی آتی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ میں اس سے پہلے ایک دو نکتے یہاں پہ ہمارے ہونروربل کولیگز انہوں نے جو کہا ہے اس میرے خیال میں یہ اکیسی صدی میں مرویجہ پاپلر نوم ہے پولیٹیکل گول ہے کہ سپرمیسی گووننس سٹرکچر میں ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈیولپ ڈیموکرسیز میں ہے اور ہماری جیسی ٹرانزیشنل ڈیموکرسیز میں وہ گول وہ آئیڈیل اس پروسسس کی طرف ہم جا رہے ہیں اب اس پروسس میں جاتے ہوئے دو اپروچ ہیں ایک اپروچ یہ ہے to conquer them سے میری مراد کلیر کٹ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے کیس میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے to lead them وہ ہمارے آگزی کی کپیسٹی نہیں ہے to lead them اس لیے نہیں ہے کہ اس کی جو exigences ہیں اس کی جو requisite ہے وہ ہے integrity جب آپ integrity کے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں سب سے پہلے میرے ذہن میں financial integrity آتی پھر اس کے بعد فالوڈ بائی moral integrity آتی coupled and and supplemented with vision یہ وہ exigency requirement ہے جہاں پر آپ inspire کر سکتے ہیں یہ پوری کی پوری ڈسکورس اور ڈسکشن اس پریمائز پہ ہوتی ہے کہ جی give and take ان کو خوش کرنے کہ یہ جملے دیکھیں دیکھیں آپ perform کیوں نہیں کر رہے آپ کیوں خوش کرنا چاہتے ہیں نہ کریں خوش جنمنلی سیولین سپرمیسی میں انٹرسٹیڈ ہیں from ڈے ون پولٹیکل پارٹی کریں مارکس موبلیزیشن کریں اس کے بیچ پہ ایک ویڈی اور آپ نے perform کرنا ہے target آپ کا پیپل آف پاکستان ہو آپ پرو پیپل ہو اور آپ آہستہ آہستہ اس سفر میں چلیں ہیسٹ نہ دکھائیں جب آپ ہیسٹ دکھاتے ہیں تو آپ گرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ model یہ جو ہمارے ہاں ستر سال میں جتنی بھی political leadership آئی ہے ہم ہر چوتے پانچوے سال کسی نہ کسی romance کا شکار ہو جاتے اور وہ romance بہت tragedy پہ end ہوتا پیپل پارٹی کی صورت وں سیویلین سپرمیسی کی بات کر رہے تھے اور اس کے پری ریکوزٹ ہو ہیں اس کی بات کر رہے تھے تو آپ اپنی گفت کو کمیت کر رہا تھا کہ ڈیموکرسی میں یا سیویلین سپرمیسی میں دو اس کے حصے میں سمجھتا ہوں یا دو پہلو سمجھتا ہوں ایک ہے پروسیجر کے وائز کہ گفت ہی چینج بیلیٹ اس پرنسپل کو ریلیجس لوگ فالو کرتے ہیں اور دوسری ہے پرفارمنس آف دیموکرسی اگر دیموکرسی یا کوئی اور نظم یا کوئی بھی نظام ہو وہ پرفارم نہ کرے اس کی فنکشنالیٹی نہ ہو آپ نکاح کے کانٹریکٹ میں جاتے ہیں تو اس کے کانسیکونس میں ایک نئی نسل کو لانا چاہتے ہیں یہ اس کا حدف ہوتا ہے نکاح کانٹریکٹ کا باقی بھی اس کے لوازمات ہوں گے لیکن اگر وہ اپنے ٹارگٹ کو ہی اچیو نہ کر پائے تو جو بیسک کانٹریکٹ ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے یہ اتراز آتا ہے پلٹیکل لیڈرشپ کی جانب سے کہ بھئی آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا جہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ انٹروینشن آ رہے ہوتے ہیں مجھے یہ بتایا گیا پی ایم ایل این کے ایک لیڈر کی طرف سے دو ہزار چودہ کے دھرنے میں اسٹابلشمنٹ نے یہ بھی کہا کہ آپ فورن منسٹر نہیں لگائیں گے یہ بھی ایک بہت ساری اچیومنٹ میں سے یہ بھی ایک چیز تھی یہ بھی ایک کنڈیشن تھی کہ آپ اگلے چار سال تک فورن منسٹر نہیں لگائیں گے اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا اچھا اس کا جواب یہ الزام تراشی میڈیا میں یا دیفرن سائکلز میں لگانا میرے خیال میں نہیں تھا اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ پی ایم ایل این پی ٹی آئے پی 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 کے اپنے پولٹیکل پارٹیز میں ایک چھوٹے سے تینک ٹینکس ہو جو کے فون پالیسی افغانستان پہ ان کی کوئی اپنے کہہ رہے ہیں کپیسٹی کے بہت کھل کے آئے اور پی سارے لوگ پیچھا ایک تو ان کی بات کا جواب دینا چاہے مختصر دے دی جائے اور دوسرا یہ بتائیے کہ شریف فاملی کے پاس ابھی کھونے کے لیے کچھ تھا جو انہوں نے وقت قیام جو ہے وہ ڈیل کر لی میں نے کافی بات کر لی ہے وہ بات کر لی اچھا میں ایک ایڈ کر لوں کھاکر صاحب کی بات کو جو آپ نے بات کی تھی دیکھیں ابھی یہ کہا رہا ہے کہ فارم منسٹر نہیں لگانے دیا گیا یا ان کو ایسی کو ٹکیٹیشن دی گئی میں اس کا اینٹی جوڑ بتائے تو وہ یہ کہ خاجہ آصف صاحب وزیر دفاع تھے جب شریف صاحب آئے نئی گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے خاکان عباسی صاحب کے وزیر خارجہ بن گئے جب وہ وزیر دفاع تھے تو مجھے یاد ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی حلقوں کی طرف سے یہ زور دیا جاتا رہا کہ ان کو ریموو کریں خاجہ آصف کو ہمیں پسند نہیں ہے شکل ان کی نہیں ریموو کیا گیا پرائم منسٹر اگر اسرٹ کرنا چاہے بہت پارفول فگر ہوتی ہے چاہے عمران خان صاحب کی طرح ایک ہائیبریڈ رجیم کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہو یہ لیڈ کر رہا ہو اگر پرائم منسٹر اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہے تو بہت پارفول ہوتا ہے اس کو ڈیریشن نہیں دی جائے سکتی اس کو اتنی براغ ڈاؤن نہیں کیا سکتا اس کو کمپیر نہ کریں شاکت عزیز سے یا جمالی صاحب سے یہ اس طرح کی پرائم ہے اسٹیبلشمنٹ بھی دس دوار سوچتی ہے پہلے ایسی ڈیریشن دیتے ہو پرائم منسٹر کو تو موجودہ حالات میں یہ ہی ہے اچھا میں اسے دوبارہ اس کو لنک کروں گا ہم فیزز میں رہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جو پلٹیکل پارٹیز کی بات کرتے اپنے آئیڈیل سے پھر جاتی ہیں یا اپنے اصولوں سے پھر جاتی ہیں تو ہمارے پاس آئیڈیل نہیں ہیں پلٹیکل پارٹیز بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ کمپرومائز کرتی رہتی ہے آپ پچھلے پندرہ بیس سال کی ہماری پولٹیکس تو اس میں تو عوام کے نقصان نہیں ہوتا نہیں عوام سچویشن میں ہم نے امپیکٹ دیکھا وہ نواز شریف پہ پی ایم ایل این پہ جو کرٹیسزم ہے وہ کس وجہ سے ہے یہ اس بیانی کی پینیٹریشن ہے یہ نواز شریف کے خلاف لوگ نہیں ہیں یہ ایکسٹینشن کے خلاف ہیں اور نواز شریف کیونکہ اس میں اب ملوث ہو گئے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے اپنے انگر کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ ماضی میں بھی ہمارے ایکسٹینشن ہوئی ہیں کبھی کسی نے جلت نہیں کی کبھی پارلیمنٹ میں سوچا تھا یہ بات ہوگی کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ٹاک شوز میں ایکسٹینشن پہ بات ہوگی کولمز لکھے جائیں گی یہ ان کی فتح صرف اتنی ہے یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ریورس گی میں ساری کیمپین کو لے دیں فتح صرف اتنی ہے جیت اتنی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بہرحل شعور دیا خود اس پہ قائم نہیں رہ سکے وہ ان کے ووٹرز ورکر اس پہ قائم ہیں بلکل بہت شکریہ انوار اللہ کارگر صاحب آپ کا بہت شکریہ مجھے 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 مجھے